اوزباللہ من الشیران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدینا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ مبارک صلی اسلام علیکم آج مادی قزین میں ہم ربزان سپیش کے حوالے سے بنا رہے ہیں علو کی چٹنے کے ساتھ علو کی پوریاں یہ ہم کیسے بنائیں گے اس کے لئے میں نے علو کو بائل کر لیا ان کو میں اچھی طرح سے میش کر کے ان کو میں بلینڈ میں ڈرائل کے بلینڈ کر لوں گی آدھے کی ہم چڑڑی بنائیں گے آدھو کی ہم پوڑیاں بنائیں گے پھر ہم چڑڑی منا لیتے ہیں اس کے لئے میں نے کیا کرنے میں نے تقریبا ایک ٹیبل سون میں نے آئل ڈال ہے آگ بہت تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے جلدی جلدی میں بناتی ہوں اس میں تھوڑا سا ہم زیرہ ڈال دیں گے بسم اللہ رحمانی ناگیم ہمارا زیرہ کڑکڑائے گا اس کے ساتھ میں اللہ کو بلینڈ کر لوں پھر میں بتاتی ہوں کہ یہ بہت ایزی بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے اللہ کو بلینڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ یا حمالی ناہیم ہمارا زیرہ ڈال چی طرح سے کڑکڑا جکا ہے اس سٹیج پہ ہماری گیس بھی جا جکی ہے اس میں ہمارا سلنڈر ریجولس پہ بنا رہی ہوں اس کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا پوٹیٹو میں نے وائل کر کے ان کو جنگ میں ڈال کے تھوڑا سا پان اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے ساتھ ہے ایک کپ میرے پاس ایملی کا پلپ یہ ہم نے کیسے بنایا ہے ایملی کو گرم پانی میں بھگو دیا تھا اگر فوری طور پر چاہیے تو گرم پانی بھگو دے ادر وائز دو دن گھنٹے کافی ہوتے ہیں اس کا میں نے سٹین کر کے پلپ نکال لیا اس کے ساتھ میں جائے گا نمو میں جائے گا سرخ میں چاہے گی اب ہم کیا کریں گی اس میں سب سے پہلے ہی جو ہم نے آلو کا میش کیا آلو یا بلینڈ کیا ہے اس میں یہ ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی جو میں نے ایملی کا پلپ لیا ہوا ہے وہ بھی اس میں اڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمنی نہیں یہ تقریباً دو بڑے سائز کے پوٹیٹو ہیں اور ایک کپ جو ہے ایملی کا پلپ ہے اور ساتھ میں بس اس میں کیا جائے گا ساتھ میں سرخ مرچ جائے گی اور نمک جائے گا یہ بہت ہی ڈلیشیس بنتی ہے بڑی ہٹکے چٹنی بنتی ہے آپ اسے بنا کے رکھ لیں گے میں تو اسے آلو کی پوڑیوں کو سا بنا رہی ہوں لیکن آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو کھا سک دے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی ہٹکے بنے گی یہ بہت ہی مزائے گا چونکہ ہم نے اس میں آئل ڈالنا بھائی سے یہ پریزرویٹیو کا کام بھی کرے گا اور یہ خراب بھی نہیں ہوگی چیزوں کو خراب ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو آپ اس کو جھوٹھا پانی جو ہے نا جھوٹھا چمچ اسی سے کھائیں اسی کو اس کے ڈالنے دوسری وجہ اس میں پانی جرا جائیں ادروائی یہ باہر پڑی جیسے کچھ بھی نہیں ہوگا اب اس کے ساتھ ہی جو میں نے نمک لکھ اب یہ ہلکی آنچ پر ہمارا یہ پکے گا ہلکی آنچ پر سے پکانا ہے جس میں سچی طرح سے جب اس میں ببلنگ شروع ہو جائے گی تو یہ ہماری جو چٹینین ہے وہ تیار ہو جائے گی اب اس کے ساتھ میں اور کیا کروں گی میں نے لیا ہوئے ایک کپ میں نے لیا ہوئے میردہ اور دو کپ ایک ہی کپ تقریبا میرے پاس ہے گندم کاٹا ان کو اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہوئے ہاف ٹیس ہوں سرخ میرچ ہے ہاف ٹیس ہوں کالی میرچ ہے اجوائن ہے نمک ہے سوٹا ہے گرم سالہ ہے اور یہ ہے فرائی کی ہوئی میتھی سوکھی میتھی جو ہوتی ہے اور یہ نمک ہے اس سب کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو میں نے آلو کے ساتھ گونڈ لیا ہے ساتھ میں نے تھوڑا سا اکرینڈڈ کے لیف لیا ہوئے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دوں گی اس سے خوبصورتی اس میں آ جائے گی یہ اوپشنل ہے اب ڈالنا چاہے تو ڈالنے نہ اگر آپ کے بعد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اب اس کو میں آلو اس میں ڈال کے ساتھ میں نے ایک ٹیس جیبسپون میں نے گھی لیا ہوئے اس سے ہماری پوڑیاں بڑی خستا خستا بنے گی کرنچی بن بے یہ میں پوڑیوں کا ہٹا گھونڈ لوں گی تو انشاءاللہ پھر دونوں چیزوں کو میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الر ڈالنا اسی کے ساتھ گھننا تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈالوں گی بسم اللہ رحمانی رہی اس آٹے میں اس کا ہم نے ایک ڈو بنا لینی ہے جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں اسی تنی بنانی ہے نا زیادہ نرم نا زیادہ سرد بسم اللہ رحمانی رہی بسم اللہ رحمانی رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے آلو کی جو چٹنی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کی میں آپ کو بتا دوں یہ دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو اس سے محفوظ کر لیں اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو یہ تھوڑی کھٹی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس میں اپل پھملی کا ڈالا ہو گا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں شگر لے لیں یا برون شگر لے لیں گوڑ لے لیں میں شکر لے لیوں تھوڑی سی اس میں ایڈ کر لیں بسم اللہ رحمانی رحمانی رہی جس سے کیا ہوگا اس کا ٹیسٹ جو ہے بیلنس ہو جائے گا بسم اللہ رحمانی 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 رہی جب گھجرے لے کی تنا خیر کی ببلنگ آنے شروع ہو جائے گی تو ہماری جو چٹرین یہ وہ تیار ہو چکی ہے آپ نے ایک سٹیل لائز کی اواز تیل کا برطن لیں یا پھرا شیشے کا لیں اس میں ڈال کے تو اسے آپ سٹور کر لیں دوسری سیڈ پر میں نے آٹا گون لیا ہو گیا آٹا گون کے میں نے اسے ٹکے رکھ دی ہیں دس کم سے کم دس منٹ تو ضرور سٹے دیا کریں نہیں تو آدھا کرنا بہت ہوتا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے یہ آپ کو پسند ہے آپ جتنے بھی بنانا چاہیں تو ماشاءاللہ سے پھر ہماری یہ دشتیار ہو جائے گی اور آپ میں کیا کرنا ہے آپ نے اپنے زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے تر رکھا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعم دی ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رنزان جیسا ہمیں مہینہ لیا ہے کہ پورا سال ہموں اتنی عبادت نہیں کرتے ایک مہینے کی عبادت سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات میں بلندی کر دیتا ہے اور ہمارے گلتیاں کتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے اور دوسروں کے لیے ہمارے دل میں جذبہ احسار پیدا کر دیتا ہے کیا بات ہے میرے مولا کی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دودھو سلام کی قصد کریں تاکہ ہماری زندگی میں بہاریں آجائیں اکر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاق ہمارا روزہ کیام و قدر بنے آمیر سبح مہین باگ یہ تھوڑی سی اور کر جائیں پھر میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں اتنی در میں پھر ہم پوریوں کے پیڑے بنا لگتے ہیں باہی رحمانی رحمی ماشاءاللہ ہم نے آٹے کو تریکی بن پندہ پندرہ میٹر دیسک دی ہے اس کے بعد ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں اس کے دو طریقے ہیں ایک چھوٹے سائز جس سائز کے آپ کو چاہیے اس سائز کے آپ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں اور اس کو جو پھوڑیوں کو بناتے جائیں دوسرا ٹھیک ہے روٹی بھیل لیں اور کوئی بھی کٹر لے کے اگر آپ کے پاس کٹر ہے تو good and well and good نہیں تو کوئی بھی گلاس کوئی بھی کپ لے کے جیسا آپ ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک یہ چھوٹے جو پیڑے بنائیں اس کی چھوٹی روٹی بھی لیا اس میں اس میں ڈال دوں بسم اللہ یہ ماشاءاللہ بہت زبردست بنتے ہیں یہ بچوں کو لنج بکس کے حوالے سے بچوں کو عادر پڑ گی ہے کرسپی چیزیں کھانے کی تو یہ بڑی کرسپی کرسپی کرنچی کرنچی بنتی ہیں ماشاءاللہ سے اور رمضان میں چٹنی جو ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس کے اوپر آپ جار مسائلہ بھی ڈال سکتی ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بڑی ہٹکی ہے اسے بنا کے رکھ لیں آپ اسے رمضان میں آپ دوسری چیزوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ایونکہ پکوڑوں کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ تو یہ ہماری آلو کی چٹنی اور آلو کی پوڑیاں تیار ہو رہی ہیں رمضان سپیشل کے حوالے سے بچوں کے لچ بلس کے حوالے سے ٹی ٹائم کے لیے بڑی زبردست قسم کی بہت نہیں ہے ماشاءاللہ سے اب یہ جو میں نے یہ بنائی ہے آپ کو میں اس کے اوپر کٹن کر کے وہ بھی دکھاتی ہو آپ کیسے بنا سکتے ہیں بچہ تیار ہو چکی ایسا میں نکال ہوں گی بسم اللہ رحمانی رہی ہیں اب یہ دوسرا دیکھا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں آپ نے ایک روٹی پیل لینی ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی موڑ لے لیں موڑ نہیں آپ کے پاس no tension آپ نے کیا کرنا ہے بسم اللہ رحمانی رہی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی گلاس کوئی بھی کپ لے کے اس سے بھی بڑا اچھا یہ ہو جاتا ہے یہ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے بسم اللہ رحمان سارے بنا لیں گے چھوٹے سائز کی بنا رہی ہیں بسم اللہ رحمانی نہیں وہ تھوڑی بڑے سائز کی تھی آپ کی اپنے پر ٹی پرن کرتا ہے کہ آپ کیسی بنانا جاتے ہیں اس کے اندر ڈال کے تو جسنا پوڑیوں کو نہیں کرتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پھولتی جائیں گی بسم اللہ رحمان اللہ رحمان پول کے ہی اوپر آ جائیں گے اس کو آپ ٹرن کر دیں یہ بہت ہی بڑے سہی بنانے ہیں ما شاءاللہ آپ بنائیے پہلے سے رمضان میں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کو مزا آ جائے گا انشاءاللہ تعالی چیزیں کے دوبارہ ہم بیل لیں گے ما شاءاللہ سے پھر پوڑی بن جائے گی کوئی پروپلم نہیں ہے کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوئے گی انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ رب العالم آلو کی پوڑیاں آلو کی چٹنی کے ساتھ رمضان سپیچل مارا تیار ہو چکے اور آپ کے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل مادی خزین کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں انشاءاللہ اسی طرح کی ہیلڈی ویڈیو کے ساتھ پھر مضبعات ہوگی اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ